اچھا جی تو یہاں تک جو ہے ہم نے اس پر کام کیا تھا کل یہ تمام کمانڈ سمجھ کر لیا ہے ڈی ڈی پی ٹائپ کا میں نے آپ کو بتایا تھا نہیں یہ نہیں بتایا اچھا یہ بتاتا ہوں فائل اوپن کرتے ہیں کیٹ ٹونٹی ٹونٹی اچھا جی تو ڈی ڈی پی ٹائپ ہم اس لئے یوز کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک سرکل میں لیتا ہوں یہاں پہ اور سرکل کو میں نے ڈراغ کیا ڈی آئی وی ڈی وائٹ کمانڈ ہے ڈی آئی وی ڈی وائٹ میں سبجیک کو سیلیک کرتا ہوں اس کے نمبر پوچھ رہے کتنے کنورٹ کرنے ہم نے لیٹس اپوز نائن نمبر پہ ہم کہتے ہیں اس کو شفٹ ڈیلیٹ مطلب اس کے پارٹس ہاں ڈی وائٹ کرو تو اب دیکھیں ڈی وائٹ تو ہو کہ نظر نہیں آرہا ہمیں تو اگر ہم رائٹ کلک کریں نا تو دیکھیں یہ جو ایکسٹر ایجز نظر آرہے ہمیں یہ والے دیکھیں یہ سنٹر سے تھوڑے سائٹ پہ یہ ایجز ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ آپ کتنے اس طرح سے یہ نظر آئے گا ٹھیک ہے تو اب یہ نظر نہیں آرہا ہمیں تو بیس طریقہ پھر اس کا یہ ہی ہے کہ آپ ڈی ڈی ٹائپ کریں یہ دیکھیں آپ کے ساتھ آپ بھی گئی ہے یہ نیچے یہ لیٹس ورجن میں یہ ہی فائدہ ہے پرانے والے میں یہ سجسٹ نہیں کرتا اور جتنے بھی لیٹس سافٹ ایرز ہیں اس میں یہ سجسٹ کرتا ہے ڈاریک اسے اب دیکھیں ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں یہ کراس کے حساب سے ہمیں بتا ہو تو یہ اکی کیا تو آپ دیکھیں جہاں جہاں پہ یہ ڈی وائیڈ وغیرہ ہوئے جو پوائنٹس ہیں جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ تمام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے یہ یہ پوائنٹس ہیں تو اس سے ہمیں تھوڑا کام کرنا آسان ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا سرکولر سریر بھی ہم بناتے ہیں تو یہ اس میں بھی ہمارے لئے فائدہ مند ہے کام آ سکتا ہے یا اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ڈی وائیڈ وغیرہ کرنا ہے تو وہ چونکہ سیلیکشن پھر کافی مشکل ہوتی ہے جیسے کہ اگر یہاں پہ یہ ڈارٹس نہ ہوتے تو مجھے نظر نہ آتا کہ بھئی یہ کہاں سے اس کو میں نے یہاں سے اس طرح سے ڈرہ کرنا ہے اب چونکہ میں نے ڈرہ کیا ہوگا ہے تو اس طرح سے دیکھیں یہ جیسے پیزا سمجھ لیں ہے کچھ بھی یا یہاں پہ تو یہ خیر وہ ہے سٹیئرز کی میں بات کر رہا ہوں سرکولر سٹیئر ہے گول گول ہوتی ہیں تو یہ وہ سرکولر سٹیئرز بن گئی ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے ہم اس کو پھر جوائن کرتے ہیں تو یہ ہماری سرکولر سٹیئرز بھی اسی سے بنتی ہیں سٹیپس تو خیر میں نے اس میں کم رکھے ہیں لیکن طریقہ کار اس کا یہ ہی ہے دیکھیں اسے جی لائل انٹر یہ تمام ایل انٹر یا سپیس دوبارہ بس پریس کرتا ہوں اس پوائنٹ سے یہاں تر یہ دیکھیں یہ سر سے آپ کو ایک ٹائر سے سمجھیں نظر آر میکنیکل والا تو اس کو اپنی زبان میں کچھ اور چیز سمجھیں گے لیکن ہم تو سیول والے ہیں تو ہم اس کو سٹیئرز سمجھتے ہیں پوڑیاں اب یہ اگر کسی اور فیلڈ والا ہے تو وہ اس کو کچھ اور چیز بھی سمجھ سکتا ہے وہ تو اس کی فیلڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن آٹو کیڈ ہے چونکہ یونٹس وغیرہ سیٹ کر کے آپ کچھ بھی اپجیکس وغیرہ اس میں بنا سکتے ہیں آپ کی اپنی کریٹیویٹی پر ڈیپینڈ کرتی ہیں یہ سارا کچھ تو یہ ہمارا جو ہے نا اس طریقے سے یہ سٹیئر بنتا ہے سرکولر والا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہ ٹی ٹی ٹائپ ہو گیا اب یہ بہت زیادہ عجیب لگ رہا ہے تو اس کو ہم آپ کرتے ہیں ڈی ڈی ٹی ٹائپ یہ اکے کیا اور اس کو واپس اسی ڈارٹ پہ ہی شفٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت چھوٹا سا ہوتا ہے جیسے ہم رائٹ کلک کریں تب پتہ لگتا ہے ویسے نہیں پتہ لگتا ہے اس کا تو یہ ہم یوز کر سکتے ہیں سرکولر سٹیرز یا کسی اور بھی جگہ پہ ہمیں یوز کرنے کی ضرورت بڑھ سکتی ہے صرف ضرور نہیں کہ یہاں پہ ہی کریں جیسے اس لائن کو میں چاہتا ہوں کہ ڈی وائٹ کروں تو اگر ہم نے ڈی ڈی ٹائپ ہو کیا ہو تو یہاں پہ بھی اس طرح سے کراسپ میں شو ہوگا یا ضرور نہیں کراسپ میں ہوگا جیسے اس کو دیکھیں میں ڈی وائٹ کرتا ہوں ڈی آئے بھی ڈی وائٹ اور اس ابجیکٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں نمبر بتا رہا ہے تو نمبر میں میں مثال کے طور پندرہ کہتا ہوں تو اب یہ دیکھیں یہ ہو تو گیا چھوٹے چھوٹے ڈارٹ نظر آ رہے ہیں دیکھیں بلکل باریک سے ہیں یہ تو اپنی نظر خراب کرنی ہے اسے اچھے ہم ڈی 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 ڈائپ پہ جائیں اور اس کا ہم سٹائل چینج کر لیں تو وہ کوئی بھی آپ سٹائل اس میں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن موسٹلی ایک راس والا آپشن سیلیکٹ کیا جاتا ہے تو اب دیکھیں یہ ایک راس ہمیں بتا رہے ہیں یہ سبجیکٹ کو اس نے ڈیوائیڈ کیا اور یہ مطلب یہ ایک اس نے آل ایڈی ڈی اس میں وہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ ورک کرتا ہی یہ آپ کے کئی بھی کام آ سکتے ہیں لیکن بائی ڈی فالٹ اس کو ہم آف اس لیے رکھتے ہیں یہ پھر چیزیں کمپلیکس ہوتی ہیں اس کو جیسے جی ہم اس کا اگر ہم فرنٹ ایلیویشن ڈراغ کرنا چاہیں گھر کا تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں اتنا خاص مطلب یہ ایک گیٹ نظر آئے گا یہ ایک بڑا گیٹ نظر آئے گا اور یہ ایک گیٹ نظر آئے گا صرف گیٹ ہی نظر آئیں گے جس طرح یہاں پہ اس والے کا آپ دیکھ رہے ہیں تو اگر کچھ بہت زیادہ ڈیٹیل ہوں پھر تو ہم بنا لیتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑتی اتنا خاص حصہ سے جو سٹرکچر ڈرائنگ ہے وہ بھی اسی طریقے سے بنائی جاتی ہے جیسے میں نے آپ کو اگر وہ دبائی والی نہیں بتائی تو ابھی میں سرچ کرتا ہوں تھوڑی در بات سسٹم میں اور اس کو آپ کے سامنے اوپن کر کے دکھاتا ہوں تو اس میں بھی آٹو کیٹ کی جو ابھی تک میں نے آپ کو کمانڈ سکھیں وہی کمانڈ یوز ہوتی ہیں باقی کچھ ایسے چیزیں فیلڈ میں سیکھی جاتی ہیں جیسے میں نے خود ہی جب آٹو کیٹ کیا تھا تقریباً آٹھ نو سال پہلے تو تب میں نے یہ چیزیں نہیں سیکھی تھی میں نے یہ چیزیں فیلڈ میں سیکھی ہیں تو یہ اصل میں صرف فیلڈ والے کو ہی کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں ٹیکنیکل وہ سمجھ آتی ہیں عام بندے کو ذر آپ کرائیں سٹوڈنٹ کو تو پھر کنفیوز ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیچر کا طریقہ صحیح نہیں ہے یا مطلب بہت ایڈوانس سمجھیں کیونکہ اس نہ ہوتا ہے جیسے آپ کا ماسٹر لیول ہے تو آپ نے تھوڑا جلدی پک کیا اس کو جلدی سے ہو کیا اگر کسی نے میٹرک کیا تو میٹرک والا بندہ بھی یہ کورس کر سکتا ہے کیونکہ اس کی پکنگ پاور اتنی نہیں ہوتی اس کو اگر آپ دو تین کمانڈ بتا دو تو بس وہ اسی پہ پھر کنفیوز ہوتا ہے اور اسی کو وہ بار بار پریکٹس کرتا ہے کیونکہ وہ اتنی ایڈوانس لیول پہ اس نے سٹیڈیز نہیں کی ہوتی تیسیز ہونا کچھ ہو تو اسنا مطلب ان کے لئے تھوڑی سی تھوڑی سی نہیں بلکہ بہت کمپلیکس بہت کم سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو بہت کریٹیو ہوتے ہیں وہ جلدی پک کرتے ہیں لیکن موسٹلی ایسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کافی ویک آپ کہہ لیں تو ان کے لئے پھر کافی چیزیں پرابلم ہو جاتی ہیں ان کو سکھنے میں تو اب ہم جو ہے یہاں پہ کیا کرتے ہیں سٹیر ڈیٹیل بناتے ہیں تو اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں یہاں سے کنٹرل سی کیا کنٹرل ویک کر دیتا ہوں اور اب جو ہے ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہل انٹر اب آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے آپ نے سٹیر سٹارٹ کرنی ہے اگر اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ ہمارا تھریڈ ہوتا ہے جس پہ ہم پاؤں رکھتے ہیں جیسے دیکھیں یہ لینڈ میں ڈرہا کر رہا ہوں اور اس طرح سے جو ہوتا ہے یہ رائز ہوتا ہے انچائی جو ہوتی ہے اب کیونکہ پاکستان میں جو کچھ سٹیز ہیں سٹیز میں آپ کو جو جو پیور سٹی ہے جس کو ہم شہر بولتا ہے اندر شہر اور یہ وہ وہ لاہور میں بھی ہے وہ ہر شہر میں ہے مطلب ہر سٹی میں تو وہاں پہ چونکہ گھر چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی ادھر آپ نے دیکھا ہوگا شاید رائز اس نے بہت بڑا ہوتا ہے مطلب اسے بندہ اترتے چڑھتا ہے ڈر لگتا ہے کہ ابھی گرتا ہوں ابھی سلپ ہوتا ہوں لیکن اندر کے لوگ تو آدھی ہوتے ہیں لیکن یہ کافی عجیب سا سین ہوتا ہے تو اس لئے ہم یہ رائز جو ہے اتنا زیادہ نہیں رکھتے یہ جو انچائی ہوتی ہے وہ اس کیسز میں ہوتا ہے جیسے جگہ تنگ ہو تو پھر اس کو ہائٹ اس کی زیادہ کر دیتے ہیں لیکن ریکومینڈڈ نہیں ہے یہ نارملی ہم سکس یا سیون انچ ہی ٹریڈ رکھتے ہیں اور اس طریقے سے دیکھیں اب میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں پھر اس طریقے سے سکس یا سیون انچز ہم یہ رکھ لیتے ہیں مطلب یہ ہم ہمارے اس پر دپینڈ کرتے ہیں لیکن نارملی یہی ہے کہ کلائن سیلیک کیا اور اس کو جو ہے یہاں پہ وہ بھی کر لیتے ہیں جیسے کہ یہ جو ہے تھریڈ میں سیون انچ رکھتا ہوں اور رائز اس طریقے سے سکس انچ رکھتا ہوں اچھا سکس بی پریس ہو گیا تو اس لیے وہ نہیں ڈراؤ ہوا سکس اب پریس ہو گیا ٹھیک ہے یہ ڈائریکشن ساتھ ساتھ بتاتا ہوں کہ سیون اور یہ ساتھ سے سکس تو آپ نے کچھ تین چار سٹیپس بنانے ہے تاکہ یہ ہمارا سٹیئر کا سیکشن بنجھے کہ جو بھی بندہ وہاں پہ فیل میں کام کر رہے وہ اسی کچھ دیکھ کے کام کرے گا اس نے اپنی طرف سے کچھ ہوای نہیں کرنا ہوتا یہ سکس ہو گیا اس طرح سے یہ سیون ہے پھر یہ اس طرح سے سکس انچز ہے اس طرح سے سیون تو یہ ایک دو سٹیپس اور ہم بنا لیں تو یہ اوکے ہو جائے گا یہ سکس تو یہ تقریبا ٹھیک ہے اب لائن انٹر بارہ یا سپیس پریس کر لیں کیونکہ آلیڈی سارا میں نے لائن کمانڈ سے کیا تو اب دیکھیں یہ ایسا ہے جیسے سٹیرز ہم سائٹ سے دیکھ رہے ہیں جی اب یہ سٹیرز ڈیٹیل ہیں اس کو ہم ادھر لاتے ہیں اس طرف سوڑا پلیس کرتا ہوں اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سکیل پر ڈرائن کیے تو یہ ڈرائنگ میں نظر ہی نہیں آئے گا بہت چھوٹا ہے تو جو سکیل کمانڈ ہم نے پڑھا تھا تو وہ ہم اپلائی کر لیتے ہیں یہاں پہ تو اب دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا اس طرح سٹیرز کرتا ہوں تاکہ ہاں اب ٹھیک ہے جی تو اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں ہمیں در پلیس کرتا ہوں کنٹرل ایس بھی ساتھ میں کر دیا تاکہ ہمیں پتہ لیکھ جائے کہ بھئی ہمارا کام بلکل صحیح جا رہا ہے اچھا اب جو ہے ہمارا اگلا ٹاسک کی ہے تو اب ہم نے ڈراغ کی ہے ہمیں پتہ ہے جو فیلڈ میں دیکھ رہا اس کو کیا پتہ کی ہے اس کا رائز کتنا ہے اور تھریڈ کتنا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا موف کرتا ہوں سیلیکٹ کر کے موف ایم انٹر اس کو سنٹرل میں لے آتا ہوں اب میں نے ٹیکسٹ کمانڈ دوبارہ سے یوز کرنا ہے تو یہی کاپی کرتا ہوں اور ادھر پیسٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اس کا ڈیمنشن سیون ہم نے دیا ہے تو سیون ہنچز کا نشان ڈال لیتا ہوں اصل میں یہ بیسٹ طریقہ تو وہ ڈی ایل والا ہے لیکن ادھر مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ بہت زیادہ چھوٹا ہو رہا ابجیکٹ تو اس کو ہم پھر ٹرائنگ میں لکھیں گے نا اینٹی ایس مطلب ناٹ ٹو سکیل ہے یہ ہوای ہم نے بنایا ہے پہلے میں نے سکیل پر ڈراغ کی لیکن وہ اتنا چھوٹا نظر آ رہا تھا جیسے یہ ٹیکسٹ ہے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا تو اس لئے ہم نے اس کو ہوای کر دیا مطلب ایسی بس رفلی سکیل پہ اس کو ہم نے بڑھا کر دیا تو چونکہ اپنی یونٹس پہ تو یہ نہیں ہے اگر اس کو ہم میجر کریں تو دیکھیں کچھ زیادہ ویلیو آ رہی ہوگی یہ دیکھیں تین فوٹ پہ پہنچا ہوئے تھا اتنی تو پوڑی نہیں ہوتی کہ ساڑھے تین فوٹ کی ایک ایک سٹیپ ہو تو اس وجہ سے یہ ڈی ایل تو ہم اپلائی نہیں کر سکتے تو لیڈر لائن ہم نے سکھا ہوئے طریقہ تو وہ ہی بیسٹ ہے کہ ہم یہ لیڈر لائن یہاں سے چکوی کبھار یہ لیڈر لائن بھی ہمارے ساتھ مسئلہ کرتا ہے اب ٹھیک ہے تو یہ ڈرا کیے اس کو میں روٹیٹ کرتا ہوں کیونکہ اس ڈائریکشن میں یہ مسئلہ کر رہا تھا دوبارہ سے ٹرائی کرتا ہوں اگر وہ ڈرا ہو جائے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتا تو چلے ہوں گے یہ اتر سے ایک یہ ڈرا کیا اس والے کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی لائن تھوڑی سی میں ہر چھوٹی کرتا ہوں اس طرح سے اور اس کو موف کرتا ہوں اس طریقے سے ٹھیک ہے اور اس کی کوپی کر کے اس کو میرر کر سکتے ہیں یا اس طرح سے تو وہ ایم آئی کرتے ہیں میررر لیٹ اس سی یہ اب ٹھیک ہے ایریز اپڈیک چھنی ہوا میررر نہیں ہوا ایم آئی انٹر میرر اوکی یس انٹر اس کو اب ماوس ہے مینوالی موف کر رہا ہوں تو یہ مجھے بتا رہا ہے ایرو کے بھئی یہ اس طرح سے سیوانے چیز ہے اور اب یہ ٹیکس اور یہ ایروز میں کاپی کر لیتا ہوں تاکہ کام تھوڑا آسان ہو جائے نا اب یہ سیون کی جگہ یہاں پہ میں نے کتنا سکس دیا تھا نا سکس انچز میں لیکھتا ہوں جو بھی ہو لیکن نارمل یہ ہی ہوتا ہے اس کا سائز ہوگا ہے اس طرح سے دیکھیں اس کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اور تھوڑا سا موف کر لیتے ہیں اب ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ اگر ہم چاہیں تو ایک ریفرنس لائن سی ہم بنا سکتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لے گی کہ یہ یہاں تک ہے اس کے لئے ہمیں اس کو تھوڑا سا ایجسٹ کرنا ہوگا اور بھی اس طریقے سے تھوڑا چھوٹا کر دیں گے لیکن چھوٹا کرنے سے وہ ایرو یہاں سے خیب ہو جاتی ہے جو لیڈر لائن کی ہے تو یہ مسئلہ ہے تو اس کو ہم اس طرح موف کرتے ہیں تھوڑا سا ہور تو یہ اب تقریباً ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہو کے ہو گئے لیڈر لائن اسی ڈائریکشن میں رکھتا ہے جس میں یہ چینج کرنا ہے میں بھولیا اس کو بھی سیلیکٹ کیا شفٹ کے ساتھ اور یہ موف کیا اور اس کو روٹیٹ کر لیتے ہیں وہ اصلا میں کاپی پیس میں یہی غلطی ہوتی ہے کہ آپ اسے بھول جاتے ہیں چیزیں تو یہ اس طریقے سے ہوگا کہ اس کو ہم موف کرتے ہیں اس کو اس طریقے سے پلیس کرتے ہیں اور اس کو بھی موف کر کے یہاں پہ پلیس کر لیتے ہیں تو یہ اس طریقے سے پلیس ہو جاتا ہے یہ تھوڑا سا رف ہے لیکن بس پھر اس کا دوسرا کوئی حل ہے نہیں کیونکہ اگر ہم ڈائمینشن کے حساب سے کریں تو تو پھر ہمارا سارا کام خراب ہو جائے گا اس وجہ سے تو اس طرح سے یہ ہمارا بن جاتا ہے یہ تو ہم نے رفلی یہاں پہ تین چار سٹیپ بنائے لیکن جب ہم اس کو 3D میں بناتے ہیں پھر ہمیں exact پتہ لگتا ہے کہ ہمارے number of steps کتنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم انشاءاللہ 3D میں کریں گے جب اسی files کو ہم 3D پہ شفٹ کریں گے تو ہمیں پتہ لگ کہ ہمارے کتنے steps بن رہے ہیں اوپر floor تک پہنچنے کے لئے لیکن normally یہ 2D میں اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا adjust to adjust کر کے آپ نے show کرنا ہے ٹھیک ہے یہی طریقہ اس کا best اور اس کا کوئی حل اس لئے نہیں کہ وہ unit کا مسئلہ آتا ہے تو یہ اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اس کو adjust کرنے کے لئے arrows یہ میں نے اس طرح کر دیا کہ یہ یہاں سے یہاں تک 6 inches ہے تو یہ حل بھی ہے اس کا وہ تو آپ پہ depend کر دینا کہ آپ کی سر سے چیزوں کو manage کر سکتے ہیں جیسے یہ arrow بہت زیادہ وہاں پہ ہے تو اس کو بھی کر دیتا سکتے سکتے ہیں کہ اس کو ہم تھوڑا سا نیچے shift کر لیں تو یہ بالکل exact تو نہیں ہو رہا فیٹ ہم آف کریں تو یہ تھوڑا سا اگر move نہیں ہو رہا تو mouse سے بھی ہم ہوائی کر سکتے ہیں میں اس کو ہوائی مووو کر رو تو تقریب میرے اندازے کے مطابق یہ تھوڑا سا فرق ہے جو مجھے یہ cross hair سے انداز ہو رہا تو میں اس کو پریس کر کر موو کر موو سے direct تو اب تقریب تھوڑا سا تھوڑا سا فرق ہے لیکن بس ٹھیک ہو گئے تو یہ اس طریقے سے بھی ہم اس کو شو کر سکتے ہیں یہ ہمارا سیکشن کا ہو گیا فانڈیشن جو ہوتی ہے وہ بہت سمپل ہوتی ہے اس میں اتنا کچھ کمپلیکس ہوتا نہیں ہے وہ چلتا ہے اصل چیز تو سرکچر ڈرائنگ ہوتی ہے نا جی فانڈیشن میں کیسے بنائیتے ہیں وہ اس طرح سے بنتی ہے کہ آپ نے یہ لین سیلیکٹ کیا نارمل یہاں پہ دو یا ساڑھے تین فوٹ اس طرح سے کچھ ویلیوز کیون ہوتی ہیں سی پوائنٹ فائف اس کو میں سیلیک کر تو خیر ان چیز میں چلا گیا فیٹ میں نے نہیں دی اس لی تو وہ اس طرح سے شیع ہوتا میں آپ کو رف یہاں پر درا کر کے بتاتا ہوں جس طرح ہم نے یہ درا کیا اس طرح سے یہ فانڈیشن بھی درا ہوتے ہیں یہ ایک سٹیپ ہمارا ہو گیا یہ میں آپ رف درا کر دے رہا ہوں یہ اپنے درائنگ میں دیکھ کس کس کمپلیکس ہوتا نہیں اور ہیچ کمانڈ سے اس کو فیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ادھر سے کچھ ڈسٹنس چھوڑ کے ادھر سے اٹھاتے ہیں ایک سٹیپ پھر ادھر سے کچھ ڈسٹنس چھوڑ کے ایک سٹیپ ادھر سے لیتے ہیں اور پھر اس سٹیپ کو جوائن کرتے ہیں یہ تھوڑا بہت رف آپ کو لگ رہ ہے یہ میں آپ کو سمجھ بطا رہا رہا ہوں باقی سٹننگ چینج ہوتی رہتے اگر آپ کو تین کمرے نہیں چاہیے دو چاہیے تو مثال اس کو آپ ڈیلیٹ مار ہو ادھر سے تو بس یہ پورا حال سا بن جاتا ہے تو دورز بھی ہاں پہ دو بن جائیں تو پھر آپ کو چینج کرنی ہوتی لیکن یہ فانڈیشن وہ یہ ایسے ہوتی ہیں کہ یہ ایک دفعہ ہو جائے تو اس کے ساتھ پھر کوئی شیئر اس لئے نہیں کر سکتے بس فانڈیشن تو سب سے پہلا سٹیپ ہے اور یہ دیزائن کرتا سٹرکچر انجنیئر ہے جس نے ایمیس یا پی ایس ڈی کی ہوتی سٹرکچر میں اور اس کو باقی طریقے سے اس نے ڈیزائن وغیرہ کی جو بھی ہے وہ اس کے مسئلہ ہے ٹھیک ہو گیا کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح سے ہی فانڈیشن بنائی جاتی ہے یہ ایسی سیول والے جانتے ہیں تو اس لئے میں سیول والوں کو نہیں کرواتا جو میرے سیول انجنیئر سٹرنٹ جب آتے آتے یہ کم ہوتا جاتا ہے اس سمجھے بس ہمارا لاس ٹیپ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک انفینیٹی یہاں سے ایک لائن ڈراؤ ہی ہوتی ہے جس کا مطلب یہ کہ ہماری دیوال ہے اوپر یہ جتنا بھی کام ہو گا یہ تمام دیوال ہے لیکن اتنی لمبی لائن کوئی ڈراؤ نہیں کرتا اس کے لئے ہم اس طرح ایک لائن سی ڈراؤ کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ سٹریٹ لائن میں ڈراؤ کرتا ہوں اور ساتھ میں اس کو بھی تھوڑا سا کر لیتا ہوں تا کہ تھوڑا سا کام آسان ہو جائے دیوال کوئی مسئلہ نہیں آتا یہ ہر وال کی نیتی فانڈیشن بنتی ہے نہیں فانڈیشن بس ایک ہی جو بھی قسم کی ہو اس میں پھر قسم ہوتی ہے جیسے کہ اس ٹرکچر اگر بیمز کولمز والا ہے تو وہ پھر اس میں راف فانڈیشن آتی ہے راف کا مطلب یہ کہ تمام کنکریٹ ہوتی ہے مطلب اس پہ خرچہ بھی پھر بہت زیادہ آتا ہے اور نارملی جو گھر ہوتے ہیں اس میں اتنا کچھ خرچہ مرت لوگ کرتے نہیں ہیں تو یہ اس طرح سے شو ہوتا ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کے لئے بتائے اس لئے میں کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں مطلب یہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ بڑا جو سٹرکچر ہوتا ہے اس میں سٹرکچر انجینئر کے علاوہ آپ اپنی طرف سے کچھ بھی چیزیں نہیں ڈال سکتے کیونکہ تمام رس سٹرکچر کی اس کے سر پہ ہوتی ہے تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے اس چیز کا یہ آپ کو کلیر ہو گیا نا فانڈیشن اس ٹائپ کی بنی ہوتی ہے اس میں آپ نے اگزیٹ میئرمنٹس ڈالنے ہوتی جو بھی سائٹ کی ہو وہ بھی میں آپ کو دوبائی والی جو اگر درائنگ کھول کے بتاتا ہوں پانچ منٹ میں ہم میچ بھی ہو گیا تھا کل بلوک نزر ڈی بھی ہوا کنسوکشن لائن بھی ہو گیا تھا ایکسٹینڈ یہ ایکسٹوٹ کمانڈ ہے تو یہ 3D میں کام آتا ہے ہمارے پولی مون بریک پوائنٹ بریک ہم نے کر لیا تھا اور باقی یہ تقریبا 3D میں ہمارے کام آئی ڈی کمانڈ ہے یہ ہمارے 2D میں کام آتا ہے مثال کے طور پہ آئی ڈی پریس کرتا ہوں تو یہ مثال میں نے یہاں پہ پریس کیا یہ میرا موس ہل گیا اس لئے یہ غیب ہو گیا در دیکھیں نیچے نظر آر اس پہ پوائنٹ ایکس ویلیو ون میں نے اس کو نہیں دی 2D میں میں کام کر ہوں 3D تو ابھی نہیں سٹارٹ کی ہم نے تو کہنے کا مقصد یہ یہ تو ابھی ہم نے rough ڈرا کی اس لئے اس کے یہ اس نصے گٹ وڈ ویلیوز بتا رہا ہے اگر آپ نے اس کو ایکزیک ڈرا کیا ہوگا تو پھر یہ آپ کو سپے سینڈ ہوتا ہے رار فائل میں تو کر دوں گ تو پھر آپ خود گوگل پر سرچ کر لیں سروے کمانڈ ہوتی ہیں جس میں دو تین چار کمانڈ ہیں وہ ہمارے کام کی ہیں میں نے خود سائٹ میں دیکھی تھی آپ میں بتا رہا 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 ہیں جو کورس میں کرا نہیں ہمیں نہیں سمجھ سکتے لیکن وہ چیزیں ایسے ہوتے ہیں کہ ایڈوانس لیول کی ہوتی ہیں تو ہر اک من کو سمجھ نہیں لگتی اس چیز ہوگا تو ادھر سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے جیسے میں لپی کر رہا ہوں تو دیکھیں کہہ رہا کہ یہ کمانڈ ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ کمانڈ جب میں اپلوڈ کروں گا اس پہ آٹو کیٹ کو پھر یہ بچان جائے گا کہ یہ کمانڈ ہے اور اس طرح سے یہ کام کرے گا تو یہ اس طرح سے ہمارے ساتھ کام کرے گا تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چونکہ میں پاکستان میں مسئلہ یہ کہ اوٹ اپڈیٹ تو نہیں ہے ٹھیک یہ لیکن اس پہ کام ہوتا ہے تو یہ مسئلہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں کہاں سے اپڈیٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں دکھاتا ہوں آپ کو دیکھیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون دوننا ہوگا کہ کہاں پہ ہے میں نے اس کو بتایا ہو ہے کہ میں ڈاؤنلوڈ کی سافٹ ائر میں دوزار سات ورجن میں میں سروے کمانڈ کا الگ فولڈر بنائی ہے تو دیکھیں یہ تمام کمانڈ اس کے پاس پڑی ہیں جو کمانڈ ہمیں چاہیی ہوتی ہم وہ اٹھاتے ہیں سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو پروننٹ لی رکھ لے گا اپنے پاس اور لوڈ ون یہ بار بار ہمیں اس کو یہ پہ لوڈ کرنا ہوتا ہے جیسے دوزار سات میں ہم بار بار ہی کرتے ہیں ایک دفعہ فائل وہ کر لینا مسئلہ کرتا ہے تو چونکہ اس نے ہمیں اچھا اپشن دے دی ہم آل ویس پہ کلک کر لیتے اور یہ دیکھیں لوڈ سکسیس فولی لوڈ اور کلوز کرتے اب ہم ال پی انٹر کرتے پہلے دیکھیں ایرر دے رہا تھا نا آپ دیکھیں صحیح کام کر رہا آپ کہہ رہے پک کوارڈینیٹ جیسے یہ ویلیو پوائنٹ میں سیلیک کرتا ہوں یہ پوائنٹ کی مجھے ڈیٹیل دے دو کام پہ دے دو ڈیٹیل ہاں یہ نظر آگئے جی تھوڑا سا دوڑ رہ کر دی کیونکہ کچھ نظر ہی نہیں آرہا تھا ایل پی یہ پوائنٹ یہاں پہ تو یہ ہمارے جو کیا تو وہاں پہ تمام کام روڈ پہ تو کوارڈینیٹ سے ہی ہوتا ہے جی جی گوگل میپ بھی ہمیں پھر بتا رہا ہوتا تمام چیز کوارڈینیٹ پہ کام کرتا ہے تو اگر آپ سے ایک بندہ کوارڈینیٹ مانگتا ہے تو پھر آپ نے رائنگ پہ اس طریقے سے شو کرنے ہوتے ہیں یہ روڈ کے لئے ہم کرتے تھے بیلڈنگ میں کم یوز ہوتا ہے لیکن دوبائی چونکہ ایڈوانس کنٹری ہے تو بھئی وہاں پہ ٹی ایس یوز کرتے بیلڈنگ میں بھی اور یہاں پہ بھی کرتے کچھ کپنی تو یہ کچھ ایسے کمانڈ جو آٹوکیٹ میں بی ڈی فالٹ ہوتے نہیں ہے اور میں نے آپ کو اپنی ایس بتائی نا کہ میں نے کورس میں چیزیں نہیں سکھی تھی نا کوئی یہ کراتا ہے کیونکہ کافی ایڈوانس لیول پہ ہوتے ہیں اور لوگ یہ نہیں سکھاتے دو ریزن ہوتی ایک تو یہ ہوتے ان کو اپنی جاب کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس نے سیکھ لیا تو میری تو جاب کی چھٹی ہو جیسے سائٹ میں مجھے آٹوکیٹ بھی آتا ہے مجھے ایمیس آفیس بھی آتا ہے مجھے سیپ بھی آتا ہے اور کورل را بھی آتا ہے ویڈیو ڈیٹنگ بھی آتی ہے میں نے اپنے شوق سکھی ہیں تمام سافٹ تو وہ ان سیکیور ہوگئے یہ بہت زیادہ کمپیٹنٹ لگ رہے یہ نہیں کہ یہ ایک مہینے میں سارا کام سیکھ لے اور میری چھوٹی ہو جائے کچھ کپنیز میں ہوتا بھی ایسا کہ کوئی جی ٹھیک آوڈیس میں رہی تو اس طریقے سے اگر آپ نے کوئی دنیٹ کی ساب سے کام کرنا جیسے ہم روڈ پر کام کرتے تو چونکہ بجٹ بھی اتنا اچھا نہیں تھا اس ٹائم پر میرے پاس پرسنل سسٹم اتنا اچھا نہیں تھا آفیس کے تو ہوتے لیکن وہ یہ کر لیتے تھے برائنگ تو ہم پی ایل انٹر کرتے تھے اور پھر یہ کوارڈینیٹ ہم بتاتے تھے پہلے نارت ویلیو ڈالنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو بھی مثال ویلیو پوائنٹ وغیرہ لگا کے اور کاما اور پھر آپ نے سیکنڈ ویلیو ڈالنی ہے تو یہ اس جگہ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے دیکھیں یہ ماؤس میرا کہیں اور پہ گیا ہو ہے آلی دی اس کو میں تھوڑا زوم آؤٹ کروں نا تو دیکھیں اس نے کوارڈینیٹ پکڑا ہو ہے اب مجھے زوم آؤٹ کرنا ہو گا کہ 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 گیا ہو ہے تو دیکھیں ایسے مجھے لگ رہا یہ اوپر کی طرف ہے دیکھیں کئی پہ جا پہ پلیس ہوا ہو ہے تو یہ بلکل ہنڈیٹ پرسنٹ اس پوائنٹ پہ جا کے پلیس ہو جاتا ہے یہ چیزیں بلڈنگ میں بھی میں آپ کو بتا رہا رہا تو یہ طریقہ ہے جیسے دیکھیں میں نے پی ایل انٹر کئی کارڈین ایٹس ڈالے نا تو یا لیڈی ماؤس میرا کئی اور چلا گیا مطلب اس نے پوائنٹ اٹھا لیا اس کو کارڈین ایٹس کا پتہ لگ گیا تو یہ اس لئے بتا رہا رہا کہ یہ چیزیں لیکن سمجھانا آپ کو اس لئے ضرور ہے کہ دبائی بہت کمپیٹیشن کی جگہ ہے تو آپ کو نا یہ ایکسرا چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ اس طریقے سے یہ سارا کام ہوتا ہے اور یہ آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے کیونکہ میں نے فیلڈ میں سیکھ ہوں وہ بھی ٹائم لگا کے اور تو یہ چیزیں ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے یہ لوڈ کرنی ہے کمانڈز کہ اگر آپ کو ویڈس ایپ پہ سینڈ ہوتا ہے تو گوڑ ہے اگر مسئلہ کرتا ہے کہ فائل لارج ہے کچھ تو پھر آپ خود بھی گوگل پہ سرچ کر لینا کسی ویب سائٹ سے مل جاتے ہیں یہ کمانڈز تو یہ آپ کے کام آسکتے جی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ٹی ایس پہ کام ہو رہے بیلڈنگ کا کسی بھی چیز کا تو پھر ہم پوری لینڈ پہ کریں گے کام تو اچھے سے آئے گا تو یہ آج کے لیے کافی ہے یا آگے تھوڑا کنو آگے بتا دیں صحیح یہ کرو جو سٹیرز ہے نا کرو سٹیرز وہ یہاں پہ تھوڑی سی بنا کے دکھا دیں جو پہلے بنی ہوئی ہیں ان کے ساتھ کون سے بلا ہاں یہ جو پہلے ہم نے اس میں بلڈنگ میں بنائی ہیں سٹیرز ان کو آگے سے کرو کیسے کرنا ہے صحیح اس کا طریقہ پہ کر لیتا ہوں یا ڈیلیٹ کرتا ہوں تو آپ کی مرضی ہے چلی ڈیلیٹ ہی کرتا ہوں نانجا کر رہے مثال کے طور پہ یہ جگہ ہمارے ساتھ کام ہے تو میں اس میں کچھ نہ کچھ سٹیپس کیا کر رہا ہوں ڈیلیٹ کر رہا ہوں تو آپ یہ سمجھے کہ اور انٹر تری فیٹ انٹر یہ تو تیل لائن زور بھی ڈیلیٹ کرنا تا کہ مجھے ایک سیکٹ اندازہ ہو جائے اور انٹر تری فیٹ انٹر اب یہ سیم طریقہ یہاں سی اس ٹیپ سے بھی ہو سکتا ہے جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دروازے کے سامنے یہ سٹیئرز بہت زیادہ سٹارٹ میں ہے تو ٹھیک ہے لیکن گیٹ ہمیں بھار کی طرف کھول پڑ ایک نقصان اس کا یہ ہوتا ہے اگر ہم چاہتے گیٹ اندر کی طرف کھلے پھر ان سٹیئرز کو پیچھے موف کرنا ہے مطلب تین فوڈ جگہ تقریبا ہمیں چھوڑنی ہوتی ہے اس طرح سے ہمیں سٹیئرز کیلئے جگہ چھوڑنی ہوتی ہے نیتو وہ مسئلہ کرتا ہے اچھا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس لینڈنگ بولتے ہیں جو بلکل پلین ہوتا ہے یہ تو خیر وہ سٹیپس میں نے ڈیلیٹ کی آپ کو سمجھ آئی ہو یہ اس لئے میں دوبارہ سے اس کو نہیں بنا رہا کیونکہ نارمل یہ اس طرح سے آف سیٹ و انٹر و انٹر مطلب و آف سیٹ پہ ہم چلتے ہیں و انٹر کی جگہ ہم آرک سے بھی بس ڈاریک ڈسٹنس بھی ہمارا سیون ہے یا سیون ہے ٹھیک ہے پھر میں نے صحیح وہاں پہ بنایا ہے یہ سیون ٹھیک ہے تو مطلب یہ آپ نے چیک کرنا ہوگا نا یہاں سے کی یہ اوکی ہے یا نہیں جی اور انٹر سیون انٹر ایک دو سٹیپس ہو رہا رہا ہیں اب دیکھیں بالکل اس کے اوپر جا کے پلیس ہو گئے تو یہ ایک سٹائل تو یہ ہے کہ یہ چڑھتے ہیں یہاں پہ لینڈنگ ہے اور سامنے ہی جگہ یا یہ ہم تین چار سٹیپس آگے اوپر پھر جگہ کم تھی شورٹ تھی تو ہم نے کیا کیا کہ اس کو ادھر لا کے پلیس کیا اس لینڈ کو لیٹ کر رہو نا کہ تھوڑا سا سا ہو جائے تو پھر یہ دو لینڈنگ بھی کبھی کبھ بنی ہوتی ہیں جیسے کہ اس والے کو میں موف کر لیتا ہوں ایک تو بلکل سٹیٹ سٹیئرز ہیں اور ایک یہ اس طرح کی ہے جہاں پہ جگہ بہت کم ہوتی ہے نا موسی روم کے سامنے بھی کبھی کبھ بار تو دو دو لینڈنگ ہم اس طرح سے بنا لیتے ہیں اس طرح سے یہ ٹیڑا بڑا جار ہے ایفیٹ سٹیئر لائن اس کو ہم نے جائن کیا ٹی آر ڈبل انٹر اس طرح ٹی آر ڈبل انٹر اس اس طریقے سے یہ ورک کرے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو اس طرح سے ہماری ایک سٹیئر بن جاتی ہے تو نورمل یہ ہوتا ہے کہ اس طرف والی جو ہونے سٹیئر کم ہوتی ہے اوپر والی نیچے سے کچھ سٹیپ زیادہ ہوتے دیکھا ہوگا آپ نے اس اس طریقے سے ورک ہوتا اس کی ہم کاپی لے لیتے تو کام ہمارے لئے آسان ہو جائے بار بار ہم آف سٹ کریں گے تو کم پلیکس ہو جاتا ہے لائن انٹر یا اس کو ہم ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں یا ماؤس کلک کر در کو ڈرا کیا اس پوائنٹ کو سیلیکٹ کر کے اس طرف سے ادھر تک ڈرا کیا تو دیکھیں اس طرف سے جگہ کم تھی نا تو کچھ آپ پانچ سٹیپ سے کتنے چڑھے لینڈنگ آگی اس طرف بھی لینڈنگ اس طرف تین چار سٹیپ لیں گے بس اوپر پہ جائیں گے اور یہاں پہ لیڈر لینڈ وغیرہ شوک کرنی ہوتے ہیں کہ لوگ کو پتہ لگے کہ کس طرف جانا ہے ہم نے تو میں یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں اس طرح پھر اس طرف بتاتا ہوں کہ یہ شاید جگہ کم ہے تو دیکھیں یہ اس طرح سے مطلب ہم بتاتے اگر میں سٹارٹ کروں تو یہاں پہ کنٹرول سی کنٹرول بھی کر لیتا ہوں دی این لیکھ لیتا مطلب ڈاؤن ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے میں بتا رہا ہوں کہ ڈاؤن جانے کے لئے اس طرح سے یہ طریقہ یہ نہیں کہ یہ سمجھے کہ یہ سائیڈ ہماری آپ جاننے والا تھا تو اس نے مجھے کال مال کی کہ اس رہو تو مزدور وں کوئی بھی ایک اماؤن ہو سکتی کچھ لوگ ہوتے بجت کرتے ہیں وہ کہتے ہم نے میپ پہ نہیں بنوانا وہ اپنی طرف سے ہوائی کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس رہ کے بیچ میں مسئلے آ جاتے ہیں کبھی کبھا ایک تو یہ سٹیر اس کو میں یہ کپی کرتا ہوں یہ بناتے ہیں الگ سی لائن یں درا کرنی ہے تا کہ پھر اس کا سنٹر اس کو پتہ لگی نہیں تو فل لائن کا سنٹر اس کو پتہ نہیں لگتا تو کام خراب ہو جاتا یہ بھی ہے اور یہ اس طرح ہمارا آسان ہوگئے یہ اس طرح سے ہوتا ہے یہ اس طرح سے درا سائٹ پہ دیوال ہے سامنے بھی تو پھر جب ہم سٹیرز پہ آئیں گے نا آپ کر کے یہ مثال ہم جا رہے ہیں اب پھر ہم نے اس طرح سے موڑنا ہے اس سائٹ پہ موڑ کا مطلب یہ کہ یہ پوڑیاں اس طرف کٹ ہو رہی ہیں اس میں یہ دو تین سٹیپ سائے اور یہ اس کو گھر ہم الٹا کر لینا تو یہ یہ چونکہ ہم نے دیوال سے اس کو آگے کیا تھا ادھر سے دیکھیں اس تین فٹ خالی جگہ چھوڑی ہے اگر بچت آپ کریں کہ جگہ خالی نہیں چھوڑ نہیں تو کچھ پوڑیاں ایسے ہوتی لیکن اس پر چھوڑنا اترنا پھر بڑا مسئبت سا ہوتا مطلب ایک کرف سا بنا ہوتا ہے جس رہا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آئے گا اس طرح سے جائے گا پھر اس طرح مڑ کے ادھر لیفٹ کی طرف آجائے گا پھر اگر آپ میرر کر لینا تو پھر مطلب یہ ہے رائٹ کی طرف یہ مڑے گا تو اس طریقے سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ کیا چیز ہے تو یہ ایک یہ قسم ہوتی ہے سٹیئر کی تو یہ لیٹر لائن ہم کاپی کر لیتے ہیں پیسٹ کرتے ہیں پیسٹ کیا طریقہ آپ نے سیکھ لیا نا کہ یہ تین فٹ کا اس کے ساتھ ایک سٹر لائن ہم ریفرنس کیلئے ہم ڈرا کرتے تاکہ بلکل صحیح طریقے سے ڈرا ہو جائیں پھر سیلیکشن میں مسئلہ یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ سیلیکٹ کیا ادھر سے اس والے کو جوائن کی در سے اس والے کے سنٹر یہ ہمارے دو کٹس آگ موڑے گا اور پھر اس طریقے سے اگر آپ سائٹ چینج ہے تو پھر اس پوائنٹ کی جگہ آپ پوائنٹ سیلیکٹ کر لیں تو اس طرح سے یہ پھر اس کی ڈریکشن چینج بھی ہو سکتی اب یہ بلکل نہیں ہے پوڑی اس میں دو کرو سے آئیں گے تو اس طرح کل والے اس میں کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کو میں سینڈ بھی کر دیتا ہوں اس کو ریڈ بھی کر لیں اپنے ساتھ دیکھ لیں مسئلہ بغیرہ ہو لیکن امید اتنا مسئلہ نہیں ہوگا تھوڑا بہت چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ فیلڈ میں ہی ہوتی ہیں تو جب تک فیلڈ کے ایکسپیرینس نہ ہو تو کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کر رہوں کہ جو چیزیں ہیں وہ سمجھ دیں جیسے یہ والے بندے سمجھ لگتی عام بندہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا کی کیا چکر ہے اور کیوں ضروری ہے جی چھ نہیں ٹھیک آکی تینک یو جی ٹھیک آفیس